اپنے دل کو انگیج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ نماز کی ٹرانسلیشن یاد کریں ہر بندے کو نماز کی ٹرانسلیشن کا علم ہونا چاہیے نماز کا ترجمہ کیا ہے؟ بھئی چالیس سال ہوگے پچاس سال ہوگے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن میں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کسی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کو کچھ جملے دیے جائیں کہ اس بادشاہ کے ٹائٹلز کو لکھ لو اور اس بادشاہ کے پاس جاؤں اور لکھے ہوئے ٹائٹلز کو پڑھو اس کے بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے علقابات ہیں آپ پڑھ رہے ہیں لیکن میں پڑھ رہا ہوں یہاں کا کوئی بڑا بندہ ہو اس کی تعریف کرنے کے لیے لیکن بنگلہ دیشی زبان میں بنگالی زبان میں لکھے ہو رہا ہوں مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو کیا وہ بادشاہ مجھ سے خوش ہوگا؟ اسے بھی پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے لیکن اسے امپریس کر رہا ہے اور وہ جو خلا کے کائنات ہے وہ پروردگار ہے وہ ساری دنیا کا بنانے والا ہے میں یہ نہیں کہتا نماز ادا نہیں ہوتی نماز ادا ہو جاتی ہے نماز قائم نہیں ہوتی بھئی چالیس سال ہو گئے آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں عشاء کے وقت پڑھتے ہیں اللہم انہا نستہینوکا و نستغفروکا اب یہ آپ اللہ سے راض و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں اللہ سے پرائیوٹ میٹنگ کا تائم ہے چالیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کو امپریس کرنا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو خود پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں اللہم انہا نستہینو کا مطلب کیا ہے ادا تو ہو جائے گی لیکن نماز قائم نہیں ہوگی تو نماز قائم کرنے اور اپنے دل کو نماز کے ساتھ انگیج کرنے کے پریکٹیکل میتھڈز میں پہلا نکتہ آپ ابھی زبانی یاد کرنے کہ ہم نے نماز کی ٹرینسلیشن کو یاد کرنا ہے جب نماز کا ترجمہ اصبر ہوگا زبانی یاد ہوگا اور اس ترجمے پر نماز کے دوران اب غور کریں گے تو دنیا کے خیالات آپ کو نماز سے دور کرنے میں شیطان کامیاب نہیں ہوگا پھر بلے جو کچھ بھی ہو رہا ہو لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ آپ اس ٹرینسلیشن پر فوکس کر رہے ہوں گے تو نماز میں کنسٹریشن حاصل کرنے کے پریکٹیکل میتھڈ میں پہلا میتھڈ کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے کب تک نیکس ویک تک میں تو یہاں نہیں ہوں گا حضرت موجود ہوں گے حضرت آپ سے پوچھیں گے کہ کتنے لوگوں نے یاد کر دیا برطانیہ میں الحمدللہ پوری دنیا میں فقیر کے ہاتھ پر بشمار غیر مسلم گریسچنز ایٹیسٹ یہودی ہندو مسلمان ہوئے ہیں ایسے لوگ جن کی عربی زبان پہلی زبان نہیں ہے جو پیدائشی مسلمان نہیں ہیں عربی زبان نہیں آتی لیکن چند دنوں میں نماز کی ٹرینسلیشن وہ گوڑے یاد کر لیتے ہیں آپ کیوں نہیں یاد کر سکتے وہ بھی مسلمان ہوئے ہیں چند دنوں میں یاد کر لیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں یاد کرتے کیونکہ ہمیں مفت میں بغیر محنت کے اللہ جل وعالہ کے کرم سے یہ ایمان کی دولت ملی ہے لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو آج کم از کم ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم پہلی فرصت میں نماز کی ٹرینسلیشن زبانی یاد کریں گے آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سارے ارادہ کرتے ہیں اور پھر دیکھیں اس ٹرینسلیشن کو ذہن میں رکھ کر جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں مزہ ہی اور ہوگا انشاءاللہ دوسرا پوائنٹ ہر نماز سے قبل یہ ارادہ کر لیں پہلا پوائنٹ کیا ہے نماز کی دوسرا پوائنٹ ہر نماز سے قبل اپنے آپ کو آمادہ کر لیں پرسویٹ کر لیں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اس پر قرآن و سنت نے اب چونکہ آپ تو ماننے والے ہیں اب دلائل تو دینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ تمام آپ حضرت شہنشائش سری کوٹ کے ماننے والے ہیں آپ تو اہل حق ہیں آپ کے آگے آپ قرآن و سنت کے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے سامنے ہم دلائل پیش کرتے ہیں تو میں صرف نکات پیش کر دیتا ہوں پوائنٹ پیش کر دیتا ہوں دوسرا پوائنٹ یہ ہے ہر نماز سے قبل یہ سنت سے ثابت ہے حضور نے فرمایا ہر نماز یوں پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے جب آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو آپ کے اردگر جو کچھ بھی ہو رہا ہو آپ اس طرف توجہ نہیں کریں گے آخری سجدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کروں گا آج رات میری قبر میں چونکہ آخری نماز ہے تو آپ کی نماز میں کس قدر توجہ پیدا ہوگی آپ کہیں گے دنیا والے جو کرتے ہیں کر رہے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کا کرکٹ میٹ چل رہا ہو یا انڈیا کا کرکٹ میٹ چل رہا ہو لوگ اس کی باتیں کر رہے ہوں یا نیوز کی بڑی بڑی باتیں نیوز لگے ہوئے ہو یا کوئی مووی لگی ہوئی ہو یا کوئی کرونا وائرس کی بات کر رہا ہو آج یہاں پھیل گیا آپ کہیں گے وہ پھیلا یا پھیلا وہ تو یہاں دنیا میں رہیں گے پھیلے نہ پھیلے یہ کرکٹ میٹ چلتے رہیں گے آخری موقع ہے اللہ کو رازی کرنے کا تیری زندگی کی آخری نماز ہے یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو میں نے اپنے رب کو رازی کرنا ہے اس کے بعد چاہد موقع ملے ہی نہ تو جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے زندگی کی آخری نماز ہے آج ہم نے جمعہ پڑھنا ہے نا اس یقین سے کہ یہ آخری موقع ہے رب کو رازی کرنے کا آخری موقع ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا آج رات تو میری قبر میں ہوگی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں جس بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے اس کی نماز میں کس قدر سکونٹی کے افید پیدا ہوگی پہلا پوائنٹ کیا ہے میں آپ کے حافظے کا بھی امتحان لوں گا ساتھ ساتھ پہلا پوائنٹ کیا ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے زندگی کی آخری نماز تیسرا پوائنٹ ہر نماز میں یہ تصور کرنا کہ جس مسلح پر میں کھڑا ہوں یہ پل سرات ہے بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور میری دائیں جانب جنت ہے بائیں جانب جہنم ہے اور میرے سر کے اوپر ملک الموت ہیں اور آگے کعبت اللہ ہے اور کعبت اللہ کے دروازے میرے لئے کل رہی ہیں ہمارے صوفیاء کہتے ہیں ابتداء کعبت اللہ کے دروازے سے کرو لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ معرفت کے دروازوں کو کھلتا ہوا دیکھتے ہیں اللہ کے قرب کے دروازوں کو کھلتا ہوا دیکھتے ہیں وہ وقت بھی آئے گا جب آپ کو وہ کیفیات بھی ملے گی لیکن ہم جیسے بگینرز ابتدائی مراحل میں صرف یہ تصور کریں کہ کعبت اللہ میرے سامنے ہے ملک الموت سر پرے اگر ذرا بھی دنیا کا خیال آیا تو میں تو پھل سرات پر کھڑا ہوں میرا پون سلپ ہوگا اور میں جہنم میں گر جاؤں گا اس توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے یہ نماز کا تیسرا پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا؟ کیا؟ ملدیشی میں ٹرانسلیشن تو کیا کہتے ہیں؟ زندہ بات دوسرا؟ آخری نماز یہ بھی ہم نے اس طرح پڑھنی ہے نماز تیسرا پوائنٹ؟ پھل سرات چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے یہ تصور کرنا کیونکہ حضور نے انشاءت فرمایا ہے نماز یوں پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ کیفیت نہیں ملتی تو یوں پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ یقین ہونا چاہیے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یک کو جیسے اس بات کا یقین ہو وہ تو بڑا تیار ہو کر نماز بڑھے گا نا اس کی نماز میں کس قدر یقصوی ہوگی؟ کس قدر توجہ ہوگی؟ کس قیفیت سے وہ نماز جسے یہ یقین ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اب اس کے لیے ہمارے صوفیہ مشایخ کے چش تہلے بحیث کہتے ہیں کہ یہ توجہ کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ تو نظر نہیں آتا لیکن اللہ کا نام نظر آتا ہے تو اللہ کے نام پر توجہ کرو اللہ لکھا ہوا ہے اور آپ اپنے ذہن میں غور کریں کہ اللہ لکھا ہوا ہے اور آپ اللہ کے نام پر غور کر رہے ہیں توجہ کر رہے ہیں اور کچھ مشایخ کہتے ہیں کہ یہ تصور کرو کہ دل پر اللہ لکھا ہوا ہے دل پر اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام پر آپ غور کر رہے ہیں آپ نماز پڑھنے اچانک کوئی آواز آتی ہے کوئی بولاتا ہے آپ کی توجہ اس طرف اٹھتی ہے فوراں سوچیں آخری نماز ہے زندگی کی آخری نماز پلسلات پہ کرو اللہ کے نام پر غور کریں فوراں آپ کو توجہ مل جائے کنسلٹیشن مل جائے اور پھر جس کو یہ یقین ہو میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ نماز بھی بڑا بند سور کر ادا کرتا ہے اللہ نے قرآن میں رشاد فرما یا بنی آدم خضو زینتکم ہندکن لی مسجد ہے بنی آدم مسجد میں زینت اختیار کرو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آتے ہیں بغیر اس طریقی یہ ہوئے کپڑے پہن کے آتے ہیں مفسرین کرام نے قرآن کریم کی اس آیت کی ہوشی میں لکھا ہے کہ زینت اختیار کرنے سے یہ مراد ہے اچھے بہترین کپڑے پہن کے نماز ادا کرو بال سوار کر نماز ادا کرو اتر لگا کر نماز ادا کرو اپنے آپ کو مزین کر کے نماز ادا کرو یہ قرآن کی آیت ہے اللہ نے رشاد فرمایا یا بنی آدم خضو زینتکم اندکن لی مسجد زینت اختیار کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم آن آقا میرا جی چاہتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں میں سر پر تیل لگایا کروں اچھے جوتے پہنا کروں اچھا لباس پہنا کروں یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ تقبر ہے کیا یہ تقبر ہے حضور نے رشاد فرمایا یہ تقبر نہیں یہ تو جمال ہے اور ہمارا اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے ہمارا اللہ جمیل ہے ہم اللہ کو خوبصورت نہیں کہہ سکتے اللہ خوبصورت اللہ کو ہم نہیں کہتے ہیں ہم اللہ کو جمیل کہتے ہیں وہ حسن جمال والا ہے تو اللہ جمال کو پسند کرتا ہے ایک روایت میں آتا ہے یا بنی آدم ہی ابن آدم کم تتزین لیناس فہل تزین تلیجلی اللہ اکبر کبیرہ اللہ ارشاد فرماتا ہے بندے دنیا کے لئے کتنا بند سمر کر گھر سے نکلتا ہے کبھی میرے لئے بھی بند سمر کر نکلا کبھی میرے لئے بھی بند سمر کر نکلا جسے یہ یقین ہو کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ اچھا لباس پہن کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا فرما رہا ہے کہ کبھی میرے لئے بھی بند سمر کر نکلا بھائی کسی اچھے انٹرویو پر آپ جا رہے ہیں کسی جاب انٹرویو پر آپ جا رہے ہیں کسی بڑی شخصیت سے مل کر جا رہے ہیں آپ پہلے آئینہ دیکھیں گے بند سمر کر نکلیں گے اچھا لباس پہنیں گے آپ نے اچھے انٹرویو کے لئے کسی بڑی شخصیت سے ملاقات کے لئے گھر میں علماری میں اچھے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں خاص مواقعے کے لئے کیونکہ دنیا دار کو خوش کرنے کے لئے جا رہے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے بندے تو دنیا کے لئے تو بند سمر کر نکلتا ہے کبھی اپنے رب کے لئے بھی بند سمر کر نکلا اللہ کے لئے بند سمر کر وہ ہی نکلے گا جسے اس بات کا یقین ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بدبودار کپڑے بغیر اس طرح کی ہوئے کپڑے کہ بھئی دنیا کے لئے کپڑے مسجد کے لئے تو ایسے ہی کپڑے جیسے ہی بال بکرے ہوئے ہوں کپڑے پھٹے ہوئے نا اگر کپڑے اچھے نہیں ہیں تو جو ہیں ان میں سب سے پسندیدہ کپڑے مسجد کے لئے تیار رکھنے